بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویڈیو میں بنا رہے ہوں حلیم جس کو دلیم بھی بولتے ہیں حلیم بھی بولتے ہیں بسکلی یہ تھا یوم اشور پہ ہم نے بنائی تھی گھر میں اور باقی گھروں میں بانٹی تھی تو ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہوگی ہے کیونکہ بلکل ٹائم نہیں ملا مجھے ایڈٹ کرنے کا وائس آور کرنے کا کیونکہ عمر کے قزنز آئے ہوئے ہیں تو آج کل ٹائم نہیں ہوتا زیادہ ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے دلیم بنانا سٹارٹ کر دیا کافی زیادہ کونٹیٹی میں بنانی اور فرس ٹائم میں نے بنانی تھی تو بہت زیادہ ریسپیز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ اور سب کی سب کی سیم ہی تھی کسی کی ایک دو انڈین چینل تھے ان کی میں نے دیکھی تھوڑی سے ان کی ڈیفرنٹ تھی تو لاسلی پھر میں نے ایک چینل ہے فاطمہ فوڈ کے نام سے تو اس کی ریسپی میں نے فالو کی اس کے اور فوڈ فیوجن کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی فوڈ فیوجن کی تھوڑی سی مشکل تھی تو اس لیے میں ذرا آسان والی سائٹ پہ جانا چاہ رہی تھی تو یہاں پہ جی پہلے میں نے چکن کا مسالہ بنایا اور جو دالیں تھیں وہ ساری میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہیں دو تین گھنٹوں سے تو ساتھ میں میں چکن بنا رہی ہوں چکن میرے پاس فریز کیا ہوا تھا تو اس پہ فرائے کرنے پہ کافی ٹائم لگا اور جب میں اس کو ہاف فرائے کر چکی تھی تو مجھے لگا بھی چکن تھوڑا ہو جائے گا دال زیادہ ہے تو اس میں پھر میں نے اور زیادہ چکن ایڈ کر دیا اس لیے میرا کافی ٹائم لگ گیا اس کو بنانے میں تقریبا میرا پورا دن لگ گیا تھا یہ دلیم بناتے وقت ایڈ دی اینڈ یہ اچھی بنی تھی کہ کھائیں گے تو دیفنیلٹی اس کا ذائقہ پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا تو یہاں پہ جی میں نے نیشنل کا حلیم مسالہ چکن میں ایڈ کر دیا ہے دریکلیسن کا پیسٹ بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد میں اس میں سارے سپائسز ایڈ کروں گی اور چکن کا سالہ الگ بنا کے تو پھر جو اس میں سے میں بوٹیاں تھیں وہ الگ کر لوں گی اور جو اس کا شوربہ ہوگا وہ الگ کر لوں گی بوٹیوں کے پھر ہوند دستے میں اس کو میں اچھی طرح کوٹ کے تو میش کر لوں گی اور پھر اس کو دلیم میں ایڈ کروں گی تو یہ جی محرم میں روایت ہے ہمارے گاؤں میں تو خاص لوگ نہیں بناتے لیکن یہاں لہور میں ہر گھر میں یہ دلیم بنتا ہے جب سے محرم سٹارٹ ہوا تھا ہمارے گھر میں دلیم آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اس لئے ہم تو کھا کھا کے رج چکے تھے تو یہ کافی دن ہمارے گھر میں دلیم آتا رہا ہے تو ہم نے بھی کہا بھی ہم بھی بنایا اور دوسرے گھروں میں بانتے ہیں تو یہ جی ہم نے نان کے ساتھ گھروں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا تو یہاں پہ جی میں نے پتیلے میں پانی رکھ لیا اس میں اب میں جو ساری ڈالیں تھی موں کی ماش کی مسور کی چنے کی اور اس میں جو بھی تھا اور اس میں گندم بھی تھا گندم ہمیں ثابت نہیں ملی تو گندم کا جو موٹا موٹا دلیا ہوتا ہے یہ میں نے الگ بھی گو کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں ایڈ کیا اچھا اس پتیلے میں جب میں نے ساری ڈال لی تو پھر یہ پتیلہ چھوٹا پڑ گیا کیونکہ دالیں زیادہ تھی تو پھر ہم نے اس میں سے بڑے پتیلے میں ہم نے ٹرانسفر کیا اور اس کے بعد جی بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اچھا جو انڈین چینل کی ریسپی میں نے فالو کی تھی نا اس میں جب بوائل آنے لگتا ہے تو اوپر یہ جھاگ سی بن جاتی ہے اس کو سکم بولتے ہیں تو یہ اتار دی تھی باقی جتنی بھی ریسپیز میں نے دیکھی تھی اس میں نہیں اتارا گیا تو یہ ایک تھوڑے سی ڈیفرنٹ ٹپ تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں جب بوائل آنے لگے اوپر یہ جھاگ سی بن جاتی ہے یہ آپ لوگ اتار دیا کریں اس پہ جی میں نے نمک ڈالا اچھا اس دفعہ نمک نہ ہمارے راشن میں میں نے نہیں نہ خریدا تھا میں امی کی طرف گئی بھی تھی تو میرے ہزبن ریفائنڈ نمک لے کے آگے تھے یہ میں ڈال ڈال کے تھک گئی پر اس کا ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا تھا اور جب جتنی دفعہ میں نے سالان منایا مجھے دو اڑھائی چمچ ڈالنے پڑے تھے اس نمک کے تو میں حیران ہوتا تھی پہلے ایک چمچ ڈالوں تو ڈر لگتا تھا کہیں زیادہ نہ ہو جائے تو اس دفعہ ایسا کیا مسئلہ ہے تو پھر جب میں نے پیکٹ کھولا تو وہ ریفائنڈ تھا مطلب پہلے ہم آئیوڈائزڈ لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کس لیے ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ یہ ریفائنڈ سالٹ کس لیے ہوتا ہے شاید جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے ہو نو آئیڈیا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا تو اس دلی میں مجھے کافی زیادہ نامہ کیڈ کرنا پڑا تھا جب میں نے مسالہ بنا لیا تھا یہاں پہ جی دیکھیں یہ جو ساری اوپر جھاگ سے بن رہی ہے اس کو میں اتار رہی ہوں اور اتارنے کے بعد جب یہ دالیں اچھی طرح انگل جائیں گے تو اس کو جی ہم بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے ساتھ میں جی چکن کا جو ہے مسالہ وہ تیار ہو چکا ہے اب اس تیار سالل میں سے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو بوٹیاں ساری نکال لوں گی اور شربہ الگ کر لوں گی یہی ریسپی تھی جو میں نے فالو کی اس میں یہ جو بوٹیاں تھی ان کو ساتھ میں سب کو الگ کر کے تو حاول دستے میں ہم نے ان کو میش کر لینا ہے آسانی سے ہو جاتی ہیں چوپر میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں اس میں کروں گی اور پھر اس کو جی ہم نے دلی میں ایڈ کر دیں گے اور جی اگر آپ نے میری چینل کتے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس پلال بھی سبسکرائب کر دیں اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کا پول زیادہ شکریہ تو سٹے پرمننٹ سٹے اکنیکٹڈ میں بھی آپ ہم ساتھ پرمننٹ رہوں گی اور یہ جو شربہ پچھ گیا یہ ہمیں اس دال میں ڈال دوں گی اب دالنے زیادہ گلنے کے حد تک پہنچ چکی ہیں اور اس کے بعد میں اچھا ایک دوری سپس میں نے جب دیکھی تھی تو اس میں نا الیکٹرٹ بیٹر سے بھی بیٹ کر رہے تھے تاکہ یہ اچھی سی کنسسٹنسی بن جائے دلیم والی تو میں بیٹر سے ٹرائے کیا تھا لیکن وہ نہیں بیٹ ہو رہی تھی تو مزہ نہیں آیا تو پھر مجھے نا ملک شیک والے جگ میں ڈال کے یہ ان کو بیٹ کرنا بلینڈ کرنا پڑا تھا تب جا کے یہ صحیح دلیم والی کنسسٹنسی بنی تھی اچھا اور اس میں جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ گندم ہوتا ہے میں نے جتنی ریسپیس دیکھی تھی ان میں جی گندم لازمی آپ لوگ نے ایڈ کرنی ہے صحیح والے دلیم بنتے ہیں یہاں پہ جی دالیں گل چکی ہیں اور ویڈیو اس سے بھی زیادہ لبی تھی شورٹ کر کر یہ جی نو منٹ کی ہوئی ہے تو لازمی دیکھا کریں اس کے بعد آپ لوگ سکپ کیا کریں کیونکہ اگر آپ لوگ بس کلک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح نا ایوریج ویو ڈیوریشن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس سے نا ہمارا نقصان ہوتا ہے اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ کم بز کم تین منٹ تو ویڈیو آپ لوگ لازمی دیکھا کریں اور مجھے بتا ہے یہ جو میں اب بول رہی ہوں پلیز تین منٹ تک تو لازمی دیکھا کریں ویڈیو یہاں پہ جی گارنشنگ کے لئے میں نے پیاز لے لیا ہے یہ جب دلیم ہمارا بالکل تیار ہو جائے گا تو جب ہم نے سرب کرنی ہے تو یہ پیاز براؤن کر رہی ہوں تو ہم نے اوپر اس کی ڈالنے ہے یہ جو بھونے میں پیاز ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت مسکہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آپ لوگ کھاتے رہتے ہوں گے یہاں پہ میں نے دلیم اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے ملک شیک والے جگ میں ڈال کے اور اس میں بھی بڑی مشکل سے ہوئی ہے مشین چالی نیری تھی تو یہ جو لوگ ڈیلی بناتے ہیں جو بزاروں میں ہمیں ملتی ہے ان لوگوں کی حمد ہے بھئی وہ جو اتنا تردد کر لیتے ہیں بڑا مشکل ہے یہ دلیم بنانا اور یہ دیکھیں دلیم بناتے ہوئے کچن کا کیا حال ہو گیا ابھی تو میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ساتھ ساتھ سمیٹتی رہوں لیکن پھر بھی اتنا زیادہ دلیم بنانے میں کافی ٹائم بھی لگا اور کافی برطن بھی کٹھے ہو گئے دھونے والے اور یہاں پہ جی دیکھیں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے چلے کی دال میں ضراری ہے لیکن یہاں پہ میری حمد جواب دے گئی تھی اس کے بعد جو میں نے اس میں چکن بھی ایڈ کر دیا اور سوڑا بھی ایڈ کر دیا تو دلیم ہمارا تیار ہے اس کے بعد میں ساری چیزیں مکس کر کے تو اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایڈ کروں گی اور ادھرک کارٹ کے رکھی ہوئی ہے دنیا کارٹ کے رکھا وایا پیاس براؤن ہو چکے ہیں تو فیلحال جی میری حمد جواب دے گئی تھی تو اس سے بلکل بھی یہ نا اچھے سے ڈیکوریٹ نہیں ہوئی تھی میں نے بس جلدی جلدی اوپر ہر چیز ڈالی اور بس ریکارڈ کر لی کہ بس تھوڑی سی ریکارڈ ہو جائے سارا دن لگیا تھا تکاوت ہو گئی تھی بہت زیادہ تو ایڈ دی اینڈ ریزلٹ اچھا نکلا اچھی بنی تھی بلین سیٹسفائیڈ تھی میں مرچے تھوڑی سی کم لگی تھی لیکن وہ ہم نے سوچا کہ ہم چارٹ مسالہ ڈال لیں گے اور لیمن ایڈ کر لیں گے تو فیلال جی یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی بنی ہے یہ تھی میری ویڈیو آج کی اللہ حافظ